موسیقی آج چاہ شب میں بارہ فروری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریٹیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی بولان میں بجلی کے تین کمبوں کو دماغہ خیز مواد سے تباہ کیا گیا جس کی ذمہ داری بیلٹی نے قبول کی ہے کالات میں بلوچ سرمچاروں اور سرکاری حمایت آفتہ افراد میں مسلح جڑپ ہوئی ہے بلوچ سٹوڈنس ایکشن کمیٹی نے اپنے لاپتہ ممبروں کی ادم بازیابی پر تشویش کا اظہار کیا ہے ریٹیوز رنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبر بھی شامل ہے آئیے آج کی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں کالات کے پہاڑی علاقے میں مسلح افراد کے دو گروہوں میں جڑپ ہوا ہے جڑپ کالات کے پہاڑی علاقے گور برات کے مقام پر بلوچ مسلح آزادی پسندوں اور سرکاری حمایت آفتہ افراد کے درمیان ہوا ہے جو دو گھنٹے سے زیادہ جاری رہا ہے جڑپ میں دونوں جانب سے تاحل جانی نقصانات کے حوالے سے معلومات نہیں مل سکی ہیں البتہ سرکاری حمایت یافتہ گروہ کو جانی نقصان پہنچنے کی غیر مصدق اطلاعات ملی ہیں بولان میں نامالو مفراد نے دھماک خیز مواد سے بجلی کے کھمبوں کو تباہ کر دیا ہے ڈپٹی کمیشنر کچھی میر سلطان بگٹی کے مطابق بولان میں گوکرت کے قریب پہاڑی سلسلے میں دو دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے البتہ مقامی ذرائع کے مطابق بولان میں مرکزی شہرہ کے قریب گوکرت کے مقام پر نامالو مفراد نے دو سو بیس کیوی ٹرانسومیشن لائن کے تین کھمبوں کو نشانہ بنایا ہے جس کے باعث مختلف علاقوں کو بجلی کی فراہ میں معتل ہو گئی ہے دوسری طرف بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم کے سرمچاروں نے پیر اور منگل کی درمیانی شب بولان کے علاقے گوکرت کے مقام پر دو سو بیس کیوی ٹرانسومیشن لائن کے تین کھمبوں کو دھماکخز مواد سے تباہ کیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے چیئرمن ڈاکٹر نواب بلوچ نے تنظیم کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ کوئٹر پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ورکنگ کمیٹی ممبر وہاں ولد سیاہل کو گوادر کے شہر سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا جو دس فروری کے دن دو مہینے پورے ہونے کے باوجود ابھی تک منظریاں پر نہیں لائیا گیا ہے جو باعث تشویش ہے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی پاکستان بھر میں تعلیمی ماحول کو پروان چڑھانے اور طلبہ کے مسائل کے لیے پورامن جدوجہد پر یقین رکھنے والی طلبہ تنظیم ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نے ہی تعلیم کی راہ میں طلبہ کی نا امیدیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے مگر اب تنظیم کے ممبران کی جبری گمشدگی طلبہ کے درمیان ایک خوف کے ماحول کو جنم دے رہی ہے جو کہ پھر سے طلبہ کو مایوسیوں کی طرف دھکیل رہی ہے وہاں بلوچ کی جبری گمشدگی سے پہلے آرگنائزیشن کے سابق چیئرمن کو بھی جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا تھا جو آج آٹھ مہینے گزرنے کے باوجود بھی بازیاب نہیں ہو سکے ہیں لہس بیلہ میں مسافر بس اور ٹرالر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک مسافر ہلاک جبکہ پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں حادثہ وندر آدم کھنڈ کے قریب پیش آیا ہے ڈیرہ مراد جمالی میں ایک ٹرک نے ایک بچے کو کچل دیا ہے حادثے میں بچہ موقع پر ہلاک ہوا ہے جبکہ ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا ہے صحبت پور میں اچھ لنک کے مقام پر ایک شخص کی تین روز پرانی لاش برامد ہوئی ہے قتل ہونے والے شخص کی شناخت سعید خان اور سعیدو بگٹی کے نام سے ہوئی ہے ڈیرہ بگٹی کے علاقے زین لوٹی میں آپسی رنجش کے سبب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے کشمور اور سوئی کے درمیانی علاقے میں قبائلی جگڑے میں ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے کوئٹہ میں جان محمد روڈ پر واقعے گھر سے ایک نوجوان کی لاش ملی ہے جسے عیدی ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے کوئٹہ ہی میں سریاب روڈ تارک ہسپتال کے قریب رکشے کی ٹکر سے ایک بچی زخمی ہو گئی ہے کیج کی علاقے تمپ گومازی میں نامعلوم مسلح فرات کی فائرنگ سے فرید نامی ایک شخص زخمی ہوا ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے پشتون تحفظ مومنٹ اور پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے رہنمائوں پر تشدد اور گرفتاری کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ہمیں اتفاقی ضرورت ہے ایک دوسرے کے مقصد کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم ایک طاقت نہیں بن جاتے ہم اپنے سیاسی اہداف حاصل نہیں کر سکتے بیان میں کہا گیا ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ نظریاتی سیاست کر رہی ہے اور پشتون قوم کو بہترین سمت میں لانے کی کوشش کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ حقوق کی سیاسی جدوجہد اینڈی پی کے اولین ترجیہات میں شامل ہے پشتون قوم ملی عوامی پارٹی کے صوبہ صدر اور سینیٹر عثمان خان کاکر نے لورای اللہی میں ہونے والی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت وقت جان بوجھ کر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے پشتون قوم ملی عوامی پارٹی کو مجبور نہ کیا جائے ورنہ صوبے بھر میں احتجاج کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ گرفتاریوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے حکومت ہوش کے ناکن لے ورنہ حالات کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہوں گے عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے پارٹی ذمہ داران اور دیگر سیاسی کارکنوں کے خلاف لورا لائی میں بیجا اور منگڑت مقدمات کی مزمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر قدغن کسی صورت قبول نہیں سیاسی کارکنوں کو حب سے بیجا میں رکھنے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرنا دراصل حکمرانوں اور پروردہ قوتوں کی آزمودہ اور روایتی حربہ ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن بلوچستان کی ترجمہ نے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سرویسز میں سپریم کورٹ کے حکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر کنٹریکٹ سے مستقل ہونے والے ڈائریکٹر فنانس کی پوسٹ پر براجمان ایک اہلکار کی جانب سے ڈاکٹروں کی تزہیق بیجا مداخلت اور رواسان جنوری میں انتقامی بنیادوں پر سپریم کورٹ کے حکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں کٹوٹیوں کی بھرپور الفاظ میں مزمت کی ہے اور وزیراعلا بلوچستان سمیت صوبائی سیکرٹری صحت سے مطالبہ کیا ہے ان بے قائدگیوں کا نوٹس لیتے ہوئے مذکور اہلکار کے خلاف جلد عملی طور پر کارروائی کی جائے بندوبستی پاکستان خیبر پختوں خواہ میں پیر کی دوپیر بنو میں میرانشاہ روڈ پر فارنگ کا واقعہ پیش آیا ہے واقعہ میں پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والا ایک اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے ہلاک ہونے والے اہلکار کا نام گل نظر بتایا گیا ہے جس کا تعلق شمالی وزیرستان سیدگئی سے ہے اور زخمی ہونے والے کا نام زائد ہے جو بنو بقاخیل کا رہنے والا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر فیصل آباد میں سمانہ پل کے قریب پروسیسنگ ملز میں بوائلر پھٹ گیا ہے جس کے نتیجے میں فیکٹری کی چھت گرنے سے چار مزدور ہلاک ہو گئے ہیں دھماکے سے فیکٹری کا بڑا حصہ ملوے کا ڈھیر بن گیا ہے اور کام کرنے والے کئی مزدور ملوے تلے دب گئے ہیں فیکٹری میں حادثے کے مقام پر بیس مزدور کام کر رہے تھے پاکستان میں سیول سوسائٹی کی تنظیم ای پی ایس شہدہ فورم نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے قتل عام میں ملوث تحریکی طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے حوالے سے وضاحت کرے کہ وہ کہاں ہیں اگر وہ ان کے پاس ہے تو اسے عدالت میں پیش کیوں نہیں کرتے اگر وہ ان کے پاس سے نکل گیا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس افغان مہاجرین کے پاکستان میں چالیس برس مکمل ہونے سے متعلق ایک بین الاقوامی کامفرنس میں شرکت کے لیے سولہ فروری سے انیس فروری تک پاکستان کا چار روزہ دورہ کریں گے پاکستان کے ترجمان دفتری خارجہ آئیشہ فاروقی کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق سیکریٹری جنرل پاکستان میں افغان مہاجرین کی میزبانی کے چالیس برس مکمل ہونے پر یک جہتی کیلئے ایک نئی شراکت کے موضوع پر بین الاقوامی کامفرنس میں شرک ہوں گے اور ایک کلیدی خطاب کریں گے افغانستان کے دار الحکومت کابل میں ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور تیرہ زخمی ہوئے ہیں ہلاک ہونے والے افراد میں دو عام شہری اور تین فوجی اہلکار جبکہ زخمیوں میں پانچ شہری اور آٹھ فوجی شامل ہیں چین میں کرونا وائرس سے مزید ایک سو تیس افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد چین میں مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سولہ ہو گئی ہے جبکہ دیگر ملکوں میں مرنے والوں کی تعداد دو ہے چین کی سرکاری حکام نے دو ہزار چار سو اٹھتر نئے کیسز کی تصدیق کی ہے جس کے بعد چین میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بیاللیس ہزار چھ سو وڑتیس ہو گئی ہے دوسری طرف عالمی ادارہ صحت و ایچ او کے طبی مائرین کی ٹیم کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کی وجوہات جاننے کے لیے چین پہنچ گئی ہے امریکی حکومت کی پریس سیکٹری کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتونی اول میلانیو ٹرمپ چوبیس سے پچیس فروری تک بھارت کا دو روزہ دورہ کریں گے اپنے اس دورے کے دوران صدر ٹرمپ اور خاتونی اول نئی دہلی اور احمد آباد بھی جائیں گے شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری نے بتایا ہے کہ پیر کے روز ادلب میں شامی حکومت کی وفادار فوج اور مسلح دھڑوں کے درمیان لڑائی میں دونوں طرف کے سینتی سرکان ہلاک ہو گئے ہیں سیرین آبزرویٹری نے مزید کہا ہے کہ شامی اور روسی افواج نے پیر کے روز ادلب اور حلب کی دہی علاقوں میں 138 فضائی حملے کیے ہیں ادلب ہی میں شام کی سرکاری فوج نے ترک فوج کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے جس سے پانچ ترک اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں ترک وزارت دفاع نے بھی تسلیم کیا ہے کہ شامی فوج نے صوبہ ادلب میں ترک فوج کو نشانہ بنایا ہے جبکہ ترک فوج نے بھی جوابی کاروائی میں شامی فوج کو شدید جانی نقصان پہنچایا ہے دوسری طرف ترکی کے حمایت یافت شامی حضب اختلاف کی فورسز نے شمال مغربی صوبہ ادلب میں ایک ہیلیکاپٹر مار گرایا ہے ترکی کی سرکاری نشریاتی ادارے ٹی آر ٹی نے خبر دی ہے کہ ہیلیکاپٹر کو شام کے شمال مغربی قصبہ نیراب میں مار گرایا گیا ہے جبکہ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری نے تباہ ہونے والے ہیلیکاپٹر کے پائلیٹوں کے ہلاکت کی تصدیق کی ہے نائجیریا کے شمال مشرقی صوبے میں شدت پسندوں نے گاؤں پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں تیس افراد ہلاکہ اور درجن و زخمی ہو گئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق شدت پسندوں نے صوبے بورنوں کے دیہاتی علاقے انہوں پر اتوار کی رات حملہ کیا ابھی تک کسی بھی شدت پسند گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے تاہم بعض دیگر ذرائع کا قائناہ ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق انتہا پسند گروپ بوکو حرام سے ہے امریکہ کے شعبے دفاع کے صدر دفتر پینٹاگون کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عراق میں ایرانی میزائل حملوں سے 109 فوجیوں کو دماغی چوٹیں پہنچی تھی پینٹاگون کی جان لب سے کی گئی تصدیق میں کہا گیا ہے کہ میزائل حملے میں نشانہ بننے والی دماغی چوٹ کا شکار 109 فوجیوں میں سے 76 ڈیوٹی پر واپس جا چکے ہیں سمندری طوفان قیاران شمالی یورپ میں تباہی مچا دی ہے جہاں طوفانی ہواوں اور بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں طوفان نے سیلوینیا، سویڈن، فرانس، جرمنی، بیلجیم اور سویزر لینڈ کو بھی اپنے گرفت میں لے رکھا ہے تیز ہواوں اور شدید برف باری کے باعث اکثر مقامات پر نظام زندگی معتل ہو گئی ہے افریقی یونین نے لیبیا میں جاری غیر ملکی مداخلت کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے لیبیا کے معاملے کو غیر جانبدار رہنے اور وہاں پر جاری محاذ آرائی کو بین الاقوامی قوانین کے تحت حل کرنے پر زور دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یونین نے افریقی ملک سودان پر دہشت گردی کی پشت پناہی کے الزام میں آئد پابندیاں بھی فوری طور پر ہٹانے پر زور دیا ہے جنوبی کوریا کے ڈائریکٹر بونگ جون ہو کی فلم پیرا سائٹ نے بیانوے وی اکیڈمی آسکر ایوارز میں سب سے بڑا عزاز حاصل کر کے نئی تاریخ رکم کی ہے ڈائریکٹر بونگ جون ہو کی فلم پیرا سائٹ کو آسکر ایوارز میں چار ایوارز سے نوازا گیا ہے جن میں بہترین فلم، بہترین ہدایتکار، بہترین سکرین پلے اور بہترین غیر ملکی زبان کی فلم شامل ہے خیال رہے کہ پیرا سائٹ پہلی غیر ملکی زبان کی فلم ہے جس کو آسکر ایوارز کے دوران بہترین فلم کا عزاز ملا ہے آج کے نئی بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے، آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبرز سے خبریں، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں